موسیقی 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 ٹک لگانے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ کافی دیر تک پکتا ہے اس لئے اس میں بڑی علو وہ ڈالے جاتے ہیں چوٹے علو تو ملیدہ ہی ہو جائیں گے اس لئے بڑی علو ڈالیں گے اور پھر ہم اس کے اوپر نا گوشٹ ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ پیس ہم لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ اس کے بعد ہم نمک لگائیں گے یہ دیکھیں اس کے بعد پھر ہم یہ لسن لگائیں گے لسن کی جو پوچی ہیں وہ لگا دیں گے تاکہ جو گوشٹی سمیل کر رہا ہوتی ہے وہ نہیں آتی یہ جو پیاز ہے وہ لگا دیں گے ادھر کے پیس پر ڈال دیں گے یہ چارو پیس جو میں نے کی ہیں وہ ڈال دیں گے اور پھر ہم نہ یہ ہری مرچے ہم پھر یہ پیاز ہرا پیاز ہے وہ ڈال دیں گے یہ ایسے ہی جائے گا تاکہ اگر آپ نے کھانا ہو تو کھالے نہیں تو اس کا صرف ٹیسٹ چل جائے اور پھر ہم یہ لیمن کا پانی پھر اس کے اوپر ہم گوشٹ لگائیں گے اور پھر ہم اس کے اوپنا یہ ہری مرچیں ڈال دیں گے کیونکہ اس میں ہری مرچیں ہی جاتی ہیں اس لیے ہری مرچیں ہم نے ڈال دیں گے اور اب لیمن کا پانی اس پر ڈالیں گے اگر بڑی لیمن ہے تو وہ اس کو نہ آپ دو ڈال سکتے ہیں اگر زیادہ اگر چھوٹے والے ہیں اور ان میں اگر راست ہے تو چار پانی آپ ڈال دیں گے آپ ڈال دیں گے یا بک جو یہ سخت ہے اس لئے نا اس کو ہم چھوڑی کے ساتھ ایسی پر کر لیں گے زیادہ آپ کو پھر وہ یہ دیکھیں اتنا میرا چاہیے یہ راس میں اس میں ڈال دیں گے بیچ اس کے نکال دیں گے بیچ نہیں جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ راس اس پر ڈال دی ہے اور ایک ٹرماتر اگر آپ ڈالنا چاہیے تو ڈال لیں کوئی ضروری نہیں ہوتا ڈالنے کا لیکن یہ ہے کہ ڈھام ڈال دیتے ہیں اس سے ذرا لگے گا نائس لگتا ہے یہ چاہ ٹکڑے نا ہم لیمن کے اس کے اوپر لگا دیں گے اور پھر اس کے اوپر ہم نمک ڈالیں گے نمک آپ نے ہسوے جاکہ ڈالنا نہیں یہ نہیں کہ ایک دفعی زیادہ ڈال کے بیٹھ جائیں اور پھر کھانے کے قابل نہ رہے بعد میں بھی ڈال جائے گا لیکن یہ ہے کہ ضرور کے ساتھ سے ڈالیں اور انہیں اس میں لوگ کہتے ہیں کہ اس میں پانی نہیں جاتا ہے اس میں پانی جاتا ہے کیونکہ یہ دو ڈائی گیاں ڈیلیکٹ ہیں اس کو پکنے میں اور گوشت میں اتنا پانی نہیں ہوتا کہ یہ اس میں گل جائے نیچے سے آپ کا سارا جال جائے گا اس میں اتنا پانی ڈالیں کہ تھوڑا سا پانی گل بیٹ میں رہ جائے تو وہ یہ ہنی کے طور پر استعمال ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمیں گلاس پانی کا اس پر ڈال جائے گا اب ہم نیچے چولا جلا دیں گے یہ دیکھیں یہ آٹا ہم نے بھول کے رکھا ہے اس کو اس کے ساتھ نہ اتنا آپ نے لگانا ہے کہ اندر کی ساتھ پر نہ جائے یہ آٹا جو اترے گا وہ پرندوں کو ڈال جائے گا یہ بھی جائے نہیں ہوتا پرند دیکھا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اب اس کے اوپر ہم ڈرکھنا لگا دیں گے اس کو ڈیپ کر دیں گے اور اب یہ سلسل دو گھنٹے دو گھنٹے کے لیے نا ہم اس کو پر پہلے دس منٹ ہم تیز آن پہ رکھیں گے پھر درمیانی آنچ کر دیں گے اور اس کے اوپر ہم بھزن دے رہیں گے یہ اس کے اوپر ہم بھزن دے رہیں گے اور تاکہ اس کی جو ہوایاں نہ بھائی نہ نکلے اور یہ بہت ہی ٹیسٹیں کیار ہوگا اسے ہی تولے دن بڑھائیں اور پھر ہم بتاتے ہیں آپ کو بات میں یہ ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا اس کو ہم نے ڈبل دیا ہوا اٹھا لگا کے اب ہم اس کو کھول کے دیکھیں گے اندھ سے کیا حال ہے یہ دیکھیں یہ ڈل گیا ہے یہاں دیکھیں کہیں گھوز کے حساب سے چیزیں دیکھنی ہے کہیں کہیں پہ گھوز جلدی گھل جتا ہے کہیں نہیں گھلتا ہے اگر اس میں جڑا سے بھی کس ہوئی تو ہم دوبارہ اس کو دے دیں گے پر نہیں یہ گھل گیا یہ دیکھیں کتنا اچھا اور ٹینڈر کتنا اچھا ہوا ہے جوسی ہے اور بہت ہی اچھا ہے اب یہ دہلے میں نے ڈیٹ گئے اور پانی اس میں ڈالا تھا اس لیے بیچے نہیں لگا اگر آپ پانی نہیں ڈالیں گے تو نیچے سے خراب ہو جگہ وہ جلنے کی سمیل بیچ میں ہوگی مزہ نہیں آئے گا اس طرح اس کو بنا کے کھائیں آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا ماشاءاللہ یہ ریڈی ہے بلکل اب یہ بہت ہی تیسٹی بنی ہے اس کو ایب والے دن بنائیں یا ایب کے بعد بنائیں تو آپ کو بہت ہی مزہ رہے گا بہت بہت ہی مزہ رہے گا اس کا بہت ہے اس کو بہت ہی مزہ رہی مزہ رہا ہے درائی درائی سکتا یہ ماشاءاللہ بہت ہی تیسٹی بنائے یہ دیکھیں کتنا یہ گلاو ہے اور جوشی بھی ہے یہ پانی اس لئے ڈالا تھا کہ نیچے لگے نا اور لگ جا تو پھر اس کا ٹیسٹ نہیں رہتا اور یہ بنائیں کھائیں اپنے مہمانوں کو بھی کھلائیں یہ بہت ہی تیسٹی بنائے مجھے تو بہت ہی پسند آیا آپ بھی کھائیں گے تو آپ کو بہت پسند آیا پسند آئے گا اگر ہماری ریسپی پسند آئی ہے لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں بیل کا بٹن دبائیں اب ہم ملیں گے اگلی ریسپی کے ساتھ سبکرائب کریں بیل کا بٹن دبائیں اور لائک کیجئے موسیقی